امریکن سیکیٹرک ایسوسییشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق لگ بھگ 75 فیصد امریکی پانچ نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن کی وجہ سے بے چینی اور استراب کا شکار ہیں بعض ماہرین نفسیات اسے الیکشن اسٹریس جس آرڈر کا نام دیتے ہیں سیاسی محول اور الیکشن سے مطالق بحثوں میں شدت اور ان سے پیدا ہونے والی تقسیم بہت بڑھ گئی ہے اور اس پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ انفرادی زندگی پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے لوگوں کی ذاتی تجربات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی افراد کے لیے یہی ذہنی دباؤ کی سب سے بڑی وجہ ہے دیگر تحقیقات میں بھی ایسے نتائج سامنے آ رہے ہیں یونیورسٹی آف نبراسکا لنکن میں سیاسیات کے پروفیسر کیون اسمیت کے مطابق سیاست کے باعث ہونے والا ذہنی دباؤ ہماری زندگی کے مختلف پہلوں کو متاثر کرتا ہے کیون اسمیت کی تحقیق بتاتی ہے کہ نوجوان ووٹرز اور بائیں بازو کے نصریات رکھنے والوں کو الیکشن کی وجہ سے ذہنی دباؤ زیادہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ سہت پر اس کے اثرات کیسے کم کیے جائیں آسان حل ہے کہ سیاست پر توجہ دینا چھوڑ دیں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح انفرادی سہت تو اچھی ہو جائے گی لیکن یہ رویہ معاشرے کی سہت کے لیے اچھا نہیں اسٹریس منگمنٹ کے سپیشلسٹ ڈاکٹر کرن دنتیالہ کو ڈاکٹر کام بھی کہا جاتا ہے انہوں نے حال ہی میں کتاب دی منترہ آف پیس فل پالٹکس لکھی ہے جس میں انہوں نے الیکشن سے قبل ہونے والے ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے مشورے دیئے ہیں الیکشن اور سیاستدان آنی جانی شہ ہیں ان سے عام لوگوں کی زندگی پر شاید دس بیس یا تیس فیصد اثر پڑتا ہوگا لیکن ہمارے مستقبل اور ذاتی خوشیوں کو زیادہ تر انحصار ہمارے روزمرہ معاملات ہمارے روئیوں اور جذبات پر ہوتا ہے البتہ بافکہ کہتی ہیں کہ نفسیاتی ان جنوں سے بچنے کا راستہ بھی ہے ان کے نزدیک ان ذرائع پر کنٹرول رکھنا زیادہ اہم ہے جہاں سے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ صرف سیاسی خبریں دیکھتے رہنے کے علاوہ بھی کیا کرتے ہیں ہر وقت منفی خبریں تصاویر اور بیانات دیکھتے رہنے سے ہمارے دماغ پر بھی زیادہ منفی اثر اور دباؤ پڑتا ہے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم زیادہ تر لوگوں کی حوصلہ افضائی کرتے ہیں کہ وہ کسی بامانی سرگرمی کا حصہ بنیں چاہیے سرگرمی الیکشن سے یا موجودہ سماجی حالات سے متعلق ہو یا اس کا تعلق آپ کے اپنے کسی اہم مسئلے سے ہو امریکن سائکالوجیکل ایسوسییشن پر سکون رہنے اور سماجی رشتے مضبوط بنانے پر زور دیتی ہے ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت بتانے ورزش اچھی خوراک اور نین پوری کرنے جیسی عادتیں اپنائی جائیں تو الیکشن کے قریبی دنوں میں ہونے والا ذہنی دباؤ دور کیا جا سکتا ہے میکسیم ایڈمز کے ساتھ ہمیر بن ریاض ویو اے نیوز